موسیقی نمشکار نیوز اوبزرور کے خاص کارکرم وشیش میں آپ کا ہر دکھ سواگت ہے سپریم کورٹ کے فینسلے کے بعد کملناتھ سرکار کی رہی سہی سانسے میں اب ختم ہو چلی ہیں حالات یہ ہیں کہ بانوے کی سنکھہ والی کانگریس اب اساہہ استثیتی میں نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ نے صاف طور پر آج فینسلے میں یہ کہا کہ ایم پی سرکار کو یعنی کملناتھ سرکار کو بیس تاریخ پانچ بجے کے پہلے فلوٹیسٹ کرانا ہوگا اور ہاتھ اٹھا کر یہ اپستیتی درج کی جائے گی ساتھ ساتھ اس کی ویڈیو گرافی بھی کرائیں اس سب کے بعد کانگریس کے کھیمے میں سناکہ کھچا ہوا ہے کانگریس یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اب وہ آگے کیا کریں حالانکہ کچھ سمجھدار لوگوں نے یہ صلاحہ بھی دی ہے کملناتھ کو کہ اگر آپ سممان جنک ایکزیٹ چاہتے ہیں یعنی سممان جنک نکاسی چاہتے ہیں تو استیفہ دیں اور نکل جائیں اور انتو شاید ایسا نہ کریں کملناتھ سرکار ایک موقع وہ اور ڈھونڈ رہی ہے کل فلور ٹیسٹ میں یہ ثابت ہو اور اس کے بعد پھر جانا جائیں آج اسی ویشہ پہ چرچہ کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کملناتھ سرکار کیوں گری اور ساتھ ساتھ اس کے ان سب جو کارن جو نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے وہ کیا تھے چرچہ کی شوہات کرتے ہیں اس سے پہلے مہمانوں کا پرچہ بات بی جے پی کی بی جے پی سے ورش نیتہ ہیں پور ویدھائک ہیں شلن پردان جی بی جے پی کا پک شکیں گے کانگریس سے دینیش ساہو جی ہیں پروکتہ ہیں کانگریس کے کانگریس کا پک شکیں گے اور سپاکس کے نیتہ کے روپ میں ہریوں گوٹتا ہے آپ سبی کا بہت بہت سواگت اور سب سے پہلا سوال آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا دینیش جی آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں سر سپریم کورٹ کا فیصلہ سبی کو سرو ماننے ہیں اور ہم اس کا پالن کریں گے فلوٹ ٹیسٹ کے لیے ہم جا رہے ہیں فلوٹ ٹیسٹ کروائیں گے اور جیسا کہ ماننی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اسی کے تحت ساری کاروائی صدن کی ہوگی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کانگریسی کارکرتہ اور نیتہ کہ یہ سرکار ملک جس طریقے سے جا رہی ہے اس کے پیچھے آپ ہی کے کچھ نیتاؤں کا ہاتھ ہے راجہ اور مہاراجہ کی اگر لڑائی نہیں ہوتی راجہ کے ہتھ اگر نہیں ساتھے جاتے اتنے کہ مہاراجہ کے ہتھ پرابہت ہو جائیں تو یہ استثیتی نہ بنتی میں اس بات کے لیے ایسا نہیں مانتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمنلات سرکار نے اپنی جو کرتب کا پالن تھا وہ اچھار سا پورنا تک کیا ہے اور کچھ ویدھائکوں کو جو بیجی پی نے اپنے طرف ملا لیا ان کو بندگ بنا کے رکھا اس کے وجہ سے ہمیں سنکٹ آ سکتی پر ابھی بھی میں پورنا تا اس بات سے آسوست ہوں کہ کل ہم فلوٹریسٹ میں جیتیں گے اور اپنی سرکار واپس بنائیں گے یہ بے شرمی ہے اور کونفیڈنس ہے یا حقیقت ہے یہ حقیقت ہے تو سر کانگریس کرتی نہیں تو آپ کو کیسے کہہ رہے ہیں ان کے ایک سو چھے ویدھائک آپ کے یہاں جائیں گے ایک سو چھے تو پورے کے پورے نہیں آئیں گے پر ہماری جو بہومت کی آکڑا ہے وہ ہم کر لیں گے ایک سو چار آپ کو چاہیے اور بانوے آپ کے پاس ہیں اس سمیں تو اگر وہ جو آپ کے ساتھ نردلی اور انی بھی ملا لیں آپ تو بھی آپ 99 پہ ٹکتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ باقی کے جو 6-7 لوگ ہیں وہ آپ بیجی پی سے توڑیں گے توڑنے کا تو نہیں کہتے ہیں وہ سویم ہی کمنلاج سرکار جی کو اپنا سمرتن دیں گے تو یہ خرید فروک تو نہیں ہے یہ آپ سے پرہاویت ہو کے دے رہے ہیں یا پیسہ لے کے دے رہے ہیں آپ کو سمرتن دیں گے نہیں ہماری سرکار سے کمنلاج جی کے کاریوں سے پرہاویت ہو کے یہ سمرتن دیں گے شالین جی کیا لگ رہا ہے آپ کو کانگریس ابھی بھی جس کو کہیں مستیویس طریقے سے سوچتی ہے کیونکہ پہلے جن سولہ ویدھائکوں کے بارے میں باغی ویدھائکوں کے بارے میں کانگریس یا دکویجے سنگھ جی کہہ رہے تھے کہ بی جے پی نے بندھک بنا رکھایا آج سپریم کورٹ نے وہ صاف کر دیا کہ بندھک تو نہیں ہے وہ ویدھائی سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ویدھائک آنا چاہیں تو ان کو سرکشہ مہیا کروائی جائے کینرو اور راججی مل کے اور مطلب خاص طور پر کرناٹک اور ایم پی کی جو پولیس دونوں مل کے ان کو مہیا کرائیں تو وہ آنا چاہیں تو آ سکتے پر کانگریس یہ جو کانفیڈنس دکھا رہی ہے کہ ابھی بھی انہیں لگتا ہے کہ وہ بہومت حاصل کر لیں گے سپریم کورٹ میں کہتے رہے کہ ہمارے ویدھائیوں کو بندھک بنا لیا کہ ہم ترکن ہی دے سکتے جس میں کس طرح سے ان کو وہ کیا گیا آپ ہر ترک میں سپریم کورٹ کر رہا تھا کہ ویڈیو کانفرنسنگ کرا لوگ تو اس پر تیار نہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم عبزارور بھیج دیتے ہو لیں اس پر تیار نہیں اور سپریم کورٹ نے کہا مہا مہین کے آدش کیوں نہیں مانے تو انہوں نے کہا کہ صدن جب ستر چلتا ہے تو مہا مہین آدش نہیں دے سکتا ہر وشے پہ یہ سمدھانی نیموں کی دھجیاں مڑا آتے رہے نیائی پکڑی آتے گزرنے کو مطلب اللہ تو کر رہا ہے پر نیائی کے جو مابدن ہیں یا ماننی ہے اس ستم نیالے کے نیائی دھشوں نے جو بھی ان کو کرائیڈریٹ دیا اس پر انکار کر دیا تو یہ تو ہو نہیں تھا اور نشی تھی کل کانگریس کی سرطہ کر جائے گی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرطہ اب بنے ہیں ہریم جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ سپاکس کے نیتا کے ناتے کیا سوچتے ہیں کانگریس کا جو ایکشن تھا وہ ٹھیک تھا اس مسئلے پہ پچھلے سپتہ بھر سے جو ہے وہ وہاں بہو دو راسہ سے کانگریس کو ستہ کی چاوی سوپی تھی اور جس نرلجتہ سے انہوں نے اس پچھلے پندرہ دنوں میں اپنے چریتر کو سنتہ کے سامنے پرگٹ کیا ہے یہ صحیح ہے کہ راجنیتی میں راجنیتی میں بیکتی دھورتتہ کرتا ہے لیکن اس طرح کے آچرنوں کا جنتہ کبھی بھی اس کو میں سمجھتا ہوں چھما نہیں کرے گی ستہ پانے کے لیے کیا کیا ہم کر سکتے ہیں بھائی اس سرکار کو بنانے میں یدی کانگریس کے دو نیتا جن کو کلپ دی دی جاتی ہے جو تدہ سندھیا اور دگویا سنگھ جی کے سایوگ سے اگر یہ سرکار بنی لیکن اس میں جو دگویا سنگھ جی نے جس طریقے سے اس پارٹی کو ایسا لگتے ہی نہیں تھا اس پردیس میں کہ مکہ منتری کا ملنات ہے چونکہ پرساسن کی روز مررہ کی جو گدویدیاں تھیں اس کو عام جنتہ یہ مان کے چلتی تھی کہ ان نرنیوں میں کہیں نہ کہیں دگویا سنگھ جی کا ہستک شیپ ہے یا نیتیاں پرباویت کرتے ہیں اور جہاں تک کانگریس میں جو انتر دوند ہے یہ گھٹبا جی تو آج کا نہیں کانگریس کا جنمی سے یہ رشتہ ہے لیکن پہلے کیندری نیترت اتنا مجبوط ہوا کرتا تھا کہ وہ اس گھٹبا جی پر نیتر کر پاتا تھا چونکہ اب کیندری نیترت نام کی چیز نہیں رہی تو جو آدمی کیندر سے ایپرویو لسٹ کو منتریوں کی لسٹ کو بدل سکتا ہے جیسا کہ ویسا اعلال سنگھ جی کہتے تھے اور کہا کہ راحل گاندی سے جو لسٹ ایپرویو ہو کے آئی اس میں چوتھے نمبر پر منتری پت کا ان کا نام تھا لیکن دگوے سنگھ جی نے اس نام کو کاٹ دیا تو یہ اپنے آپ میں اس دن سے ہی سرکار کی اُلٹی گنتی چال ہو گئی اور جنتہ کے سامنے ٹھیک ہے ہم اپنا کارکرتاؤں کا منوبل بڑھانے کے لیے ہم یہ بات کہہ دیں کہ ہماری سرکار ہے ہماری سرکار ہے لیکن سولہ تاریخ کو یہ چیز سپسٹ ہو گئی تھی جو ان کو نردنی سات لوگ سمرتن دے رہے تھے اس میں سے تین لوگ اس دن ہاؤس میں نہیں آئے دو بی ایس بھی کے نہیں آئے ایک سماجبادی کا نہیں آئے تو میں نہیں سمجھتا اس دن یہ اس پسٹ ہو گیا تھا اور آپ نے آپ کے ادھیکشن ہے آپ کے پرامر سے بائیس آدمیوں کے اسطیفے ایک ہی بیکتی لے کے آیا آپ نے ایکسپٹ کیا اور ان میں سے چھے کا کس آدھار پر آپ نے آج سپرم کورٹ نے یہ بھی پوچھا چھے کا ہی کیوں اسطیفہ سیوکار کیا سولہ کا کیوں نہیں کیا میرے کو تو بڑا آشر ہوتا ہے کہ کمالان جی کینڈر میں کچھ سمیں سنزدیکار منتری بھی رہے ہیں اور سنزدیکار کی پرکریہ سے وہ واقف ہیں اس کے باوجود بھی وہ راجہ کے چکڑنا اس طریقے سے گھر گئے کہ وہ کوئی نرڑ کر نہیں پائے آپ لوگ نے شکایت دی تھی راج جیپال کو کہ یہ جو اوہا کو کی استطیفہ سے خطر نہیں ہے ہم نے کل اسی بات پر ہم ہماری پرسوں کارکڑنی کی بیٹھے کوئی اور ہم نے کہا راجنیتی کو اس طریقے سے جو باجار بنا دیا ہے اس باجار کو بند کیا جائے اور اس چنتہ کو ہم نے ایک گیاپن کے مادیم سے کل مہا مہیم کو ہم نے اپنا گیاپن سوپا جس میں ہم نے کہا بیدھائک نہ ہو گئے کوئی بستو ہو گئے جن کا کرے و کرے باجار میں مول لگ رہا ہے اور جنتہ اپنے بوٹ کا کس طرح درپیوگ ہو رہی یہ دیکھ رہی ہے تو ایسی استطیتی میں چاہے بیجے پی سرکار بنا ہے چونکہ سنکھیا کی درستی سے اگر بیجے پی سرکار بھی بنا لے گی تو ان کے ساتھ بھی لگوک وہی استطیتی ہوگی تو ہم نے ان سے انرود کیا کہ اس استطیتی میں ہمارا انرود ہے کہ ویدھان سوا کو تتکال بھنگ کیا جائے اور نیا جنادیس پراب کیا جائے جس سے کم سے کم جنتہ اپنا ورڈک صحیح استطیتی میں چون سکتے یہاں ایک بات اور جیسا دینے ساو جی کہہ رہے ہیں کہ بہمت تو انہیں کی سرکار کا آئے گا کمنلانت سرکار کا کل فلور ٹیسٹ ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے یہ تو چکی پارٹی کے سپوکس پرسن ہے پارٹی کی لائن سے یہ مکیش نائک تو نہیں ہے جو پارٹی کی لائن سے اس پس اب اپنی چیز بھی رکھ سکتے ہیں تو اب یہ بات الگ ہے انہوں نے یہ تو کار کرتا ہوں کا منوول بڑھانے کے لیے لیکن ایک سب سے بڑی نرلجتہ یہ ہے کہ سولہ تاریخ سے اور آج تک آج بھی آدیس ہوئے آدیس آپ کرتے جا رہے ہو کسی کو راجی منتری بنا رہے ہو بھئیہ یہ کام آپ دو مہینے پہلے کر لیتے تین مہینے پہلے کر لیتے تب کیوں نہیں کیا لیکن کہیں نہ کہیں اور پرساسن کو کیسے دھست کیا سکتا میں تو بیوروکریسی پر بھی یہ آکشپ لگاؤں گا بیوروکریسی کو چاہیے تھا کہ ان کا ویروت کرتی اور کسی طرح کا کوئی آدیس کیسا جب تک صاحب یہ ساری اسٹیتی اسٹیویل نہیں ہو جاتی آپ کوئی آدیس نہیں نکالیں گے کم سے کم کوئی تو پردکار کرتا لیکن بیوروکریسی میں بھی گھٹوازی ایسی ہے کہ ہم ان کے ہیں تو ہم ان کے ہیں اب آپ جب اکتیس تاریخ تک کا ایک چیف سیکرٹی کا کارکال تھا جو ریٹار ہو رہا تھا بیچ میں وہ اس نئے چیف سیکرٹی کو جوائن کرا کہ کیا سندج دینا چاہتے تھے اور بیوروکریسی کیوں اس میں انوال ہوئی ریڈی جی کو خودمان منا کرنا تک نہیں سا بکتیس تک انکار میں تو نہیں کروں گا جوائیں تو یہ یہ کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے انہوں نے راجنیتی کی ویکتیوں نے ہماری جو سسٹم ہے اس سسٹم کو بھی کہیں نہ کہیں گھٹوازی میں پریورت کر کے جنتا کے ڈیلیوری سسٹم کو پروابیت کیا ہے اور جب ہم کہہ رونا جیسی گمبیر بیماری سے پروابیت ہیں تب ہم سارا ہر جلے کا کلیکٹر سے لے کے اور ہر بڑا عدیقاری پہلے اوپر دیکھ رہا ہے کہ سرکار تو بچے تب ہم کچھ کام کریں جب تک جانتا برماد ہو جائے گھٹوازی جی یہ بات سے جو اٹھا رہے ہیں گھٹوازی جی کہ آپ کو جنتا کی چنٹا نہیں تھی کیا ہے کیا اور ابھی بھی آپ بڑے دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کے لوگ ہم کو ووٹ دے دیں گے تو ملکہ خرید فروب ابھی بھی چالو ہے آپ کے طرف سے تو بنا کر یہ آپ بولیے نا کہ ہم نہیں بی جے پی کو کریں گے آپ تو اچھا یہ ہوتا جو آپ کے کئی کانگریس سن تو لیجی کئی کانگریسی یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدھے اسطیفہ دیتے جب نمبر نہیں ہے بانوے آپ کے پاس ہیں یہ ایک سو چھے ان کے پاس ہیں تو اگر اتنا لمبا انتر ہے تو آپ سیدھے سیدھے بول دیتے راجی پاس سے جا کے کہ یہ اسطیفہ پکڑو ہم لوگ نکل رہے ہیں تو آپ کی سمبان جانا کی استطیق رہتی یہ تو بے شرمی جیسی استطیق ہے کہ نہیں صاحب آبی اور گھشٹو اور گھشٹو اور ان کے توڑ لو اور یہ سندیج دینا چاہ رہے ہیں آپ لوگ توڑنے کا کام تو سار ہم نے نہیں کیا ہے تو پھر کیوں بول رہے ہیں کل کے بانوے سے آپ کے ایک سو چارہ رہے ہیں تو بی جے پی نمی نہیں ہے کانگریس کا آپ کا یہ ایک بڑا نیتہ آپ سے الگ ہو گیا برکش ہے بڑے بڑے بڑکش بڑی ساکہ الگ ہوئی چلیے مجھے یہ بتائیے دینیس جی کہ یہ جو بارہ کا آپ کو منیجمنٹ کرنا ہے تو بارہ ودہائی کا آپ توڑ لیں گے بی جے پی سے بی جے پی سے نہیں توڑ لیں گے وہ آپ نے خود کے مرجی سے سمرتن دیں گے کامل ناج جی کو اچھا تو یہ ابھی حسی مجاک میں کہہ رہے ہیں کہ واقعی خرید فروق کر لیے آپ نے تو اس لیے کانفیڈنٹ ہے نہیں میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ خرید فروق کرتے ہی نہیں ہیں پرانتو جو کامل ناج جی کا کارے ہیں تو آپ کے ہی نیتا مکیش نایق یہ کہتے ہوئے نجر آ رہے ہیں کہ دکو جے سنگ جی کی وجہ سے یہ سرکار گئی ہے اگر وہ سندیا جی کے ایک راجز صاحبہ کی سیٹ مانگ رہے تھے وہ دے دیتے تو آج ہی اسٹیتی نہیں ہوتی کہ سرکار گرتی اور آپ فیس سیونگ کے لیے پہنچ گئے کرناٹا وہاں اودم مچا رہے ہیں بول رہے ہیں ہم تو ان ویدھائکوں سے ملکہ ہی رہیں گے بھاگی ہیں وہ ملنا نہیں چاہتے یہ ملنا چاہتے ہیں کیا کہیں گے آپ یہ فیس سے دیں گے سر دکویے سنگ جی راجز صاحبہ کے صدیت سے کا چوناؤں لڑ رہے ہیں اس ناتے وہ ویدھائک کے پاس گئے چونکہ وہ کانگریس کے ویدھائک رہے ہیں تو ان کو جب کوئی ملنا ہی نہیں چاہ رہا آپ سے جب کوئی ملنا ہی نہیں چاہ رہا تو کیوں آپ مطلب بے جیتی کرانے پر تلے ہوئے ہیں خود کی بھی اور جو آدھا درجان منتری کا ہے ان کی بھی بے جیتی کرا لیے ایک کو تو پھٹوا ہی دیا تو پھٹنے کے لیے گارنٹی لے رکھیے کیا یہ فیس سیونگ ہے فیس سیونگ تو نہیں ہے سر پرانتو کیا ہے کہ اگر ویدھائک اپنی مرجی سے وہاں ہے تو ان کی سرچہ میں اتنا سارے پولیس انتجام کیے ہوئے ہیں اچھا کل آپ نے سنیے اب آپ کی یہ بات تو اس لیے ختم ہو گئی کل دیگو جے سنگ جی نے کارناٹا ہائی کوٹ میں اپلیکیشن لگائی ہائی کوٹ نے بھی آپ کو قرارہ جواب دیا کہ جب کوئی ملنا نہیں چاہتا تو آپ کیوں آئے اب مطلب کیا کرے آدمی کوئی نہیں ملنا چاہتا تو آپ ہائی کوٹ چلے جاؤ گے ہائی کوٹ اس لیے نہیں کہا تھا کہ وہاں کے پولیس پرساسن نے نہیں ملنے دیا تو انہوں نے دے دیا جواب کے صاحب یہ دیکھئے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے ہم نہیں ملنا چاہ رہے ان کو خطرہ ہے دیگو جے سنگھ سے جان کا ملکہ کرونا سے زیادہ خطرناک وائرس تھے کیا ان میں کہ وہ دروازے بند کر کے بیٹھ گئے سب ودایاک جو جواب دے رہے وہ پورناتر دباؤں میں جواب دے رہے ہیں چلیے ابھی بھی دوا میں دے رہے ہیں سپریم کوٹ کیا تو کم سے کام آرڈر مان لیا کریے کہ اس کا بھی آپ مخواہ لڑائیں گے تو آج سپریم کوٹ نے کہہ دیا نا آپ کو کہ بھئی ہم اپنا ابزورور بھیج دیتے ہیں آپ نے کہا نہیں انہوں نے کہا چلیے ٹھیک ہے ہم ویڈیو کانفرنسنگ کرا دیتے ہیں آپ نے کہا نہیں تو یہ کیا ہے مطلب آپ کو مطلب لگ رہا ہے کہ اب ہارنے کی استطیقی میں تو کچھ بھی بات سنو اپن نا سپریم کوٹ کی سنو آپ تو آرڈر ہی آ گیا کہ ان کو آنا ہو تو آئیں نہیں آنا ہو تو نہیں آئیں اب کیا کہو گے آپ اب سپریم کوٹ غلط ہے سپریم کوٹ سرومان نے ہے اور غلط ہوئی نہیں سکتی سپریم کوٹ کا بہت بڑیہ بات آپ نے کہی شلین جی کیا لگتا ہے یہ جو بشرمی کی حالات ہیں اس سے کیا لوگتنطور اور مجبوط ہوتا ہے اور خاص طور پر اب جب کی راججیپال کی جو صلاح تھی جس میں خود مکہ منتری نے یہ کہا تھا کمنلات نے کہ ہم کبھی بھی فلو ٹیسٹ کے لیے تیار ہیں تو راججیپال نے کہا تھا کہ ستر شروع ہو اسی دن آپ پانچ بجے کے پہلے یہ چیزیں کروالیں پر انہوں نے نہیں کرایا اور پھر بولنے لگے جب تک نہیں آئیں گے وہ بائیس ویدھائک تب تک ہم نہیں کرائیں گے فلو ٹیسٹ آج سپریم کوٹ نے کرا رہا تماشا مارا ان کے گال پر اب کیا لگ رہا ہے وہ آپ کے ویدھائک پھول لیں گے کمالناہ جی دیویجے سنگھ کے شریعت میں پھاس گئے ورنہ کوئی کارن نہیں تھا کہ مہارا فیم جو تک رہا جت سنیا پارٹی چھوڑ کے جاتے اور یہ تو جس دن وہ نے پارٹی چھوڑی اس نے تے ہوگیا اب یہ سرکار گئے اب آپ جبران کھینچ رہ تو حولی کے دن ہی انہوں نے بی جے پی جوائن کر دی تو اس کے بعد لگ بات آئے تھا کہ اب یہ سرکار ٹھیکی نہیں پر ماننی ہے دیویجے سنگھ جی اپنے گھنٹ کو خود ہی جھٹلا رہے اب یہ دو چار دن سے تو ماننی کاملناک ماننی کیا ہوگیا پہلے لی جی نے اٹھیا پھر چیف چکیٹر نے اٹھیا پھر چارج دیلا دیا پھر لوگوں کو ادھر ادھر سب ٹرانسوار کر رہے ہیں ادھر آپ کی دوکان اٹھ رہی ہے جب آپ کی ماننی بدائق چلے گئے ہیں تو آپ سبر کریے پہلے اپنی سرکار کو اسطر کریے آپ نیوکتیاں کر رہے ہیں آئیوگوں میں نیوکتیاں کر دیں کہ آئیوگ سمیدھاری پتھ ہوتے ہیں اس میں ان کا کارکھال سماپت نہیں کیا جا سکتا آپ نے پیسی میں نیوکتیاں کر دیں وہ تو خیر راججپال نے روک لگا دی ابھی اس پر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ وہ ایسا کر رہے تھے تو آپ لوگوں نے شکایت بھی کی ہے پر کیا یہ لوگ تنتر میں اچھے سنکیت ہیں خاص طور پر کمال ناج جی جیسا اگر یہ کرے جنہیں گرو منجمنٹ کہا جاتا ہے کہ منجمنٹ کے یہ گرو ہے تو یہ کیا ہے یہ سمجھئے منجمنٹ گرو مانتری کے اس پر کہہ رہے ہیں جو آروپ لگائے ہیں انہوں نے کہ وہ صرف بزنسمنٹ سہی ملتے ہیں بسیکلی کانگریس میں وہ پہلے سنجھے کے دوس تھے پھر گانڈی پریوار میں گوز گئے اس کے ماجم سے چھنوڑا کا ٹکٹ لے آئے اور اسی آشروات سے وہ نیرنگتر مانتری کانگریس سرکاروں میں رہے ہیں ان کی میں باقی بزنسمنٹ کے حیث سے ان کی میں کوئی وہ نہیں کر رہا ہوں آلوچ نا پر نشے تھی جو جن نیتا ہوتا وہ مانگی کارکارتا ہوں اور وضائقوں سے منتریوں سے نہیں مل رہے اور یہ سمہ چار پتر میں چھپ رہا ہے اور اس پہ بھی نہیں مل رہے تو یہ نیچے تھی آپ کیا کہیں گے کمال ناج جی کسی سے ملتے ہی نہیں تھی نا نیتاؤں سے منتریوں سے پتر کسی سے نہیں بس سب سے چلو 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 سب لوگ چل دی اپ کیا اس تی منجمنٹ کا اچھا دھارن کہا جائے گا کمال لوگوں نے کہ دیا تھوڑے بہت ہیں 22 کیا تھوڑے لگ رہے 22 آپ کو 22 نے سب نہیں کہا نا سب کو تو آپ اس کے پہلے شیرہ نے کہا تھا کہ مجھے صاحب دھوکے سے چھلا گیا منتری بنانے کا جانسہ دیا گیا نہیں دیا اور آپ دیکھ لے نا کل جب پڑھیں گے تو پتہ چلا شیرہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے جن کی سن ساتھ گنتے ہیں جس میں دو بس پاکے ہیں ایک سپاکا ہے اور چار نردلی ہیں ان میں سے پتہ چلا چھے تو بھائیسی بھاگ کھڑے ملنے کا کوئی کام رہا تو میں دو تین بار ملا ابھی جب سے سرکار بنی تب سے اور مجھے زیادہ کام نہیں پڑے کہاں ملے آپ ان کے سی ہاؤس میں کاریالے میں ملتے نہیں تھے کسی سے کاریالے میں جب آتے تھے میٹنگ میں ملتے تھے کاری کرتاؤں سے ملتے تھے اب آپ کی جانکاری بتا دیں آپ ہی کانگریس کے کئی ورش نیتاؤں نے یہ ساف طور پر شکایت کی مکھ منتری کے ناتے کمن نات بلکل مکھ منتری رہے ہیں انہوں نے منتریوں تک سے ملنے کا سمیہ نہیں نکالا انہوں نے ورش نیتاؤں سے ملنے کا سمیہ نہیں نکالا اور یہ بات کس نے کہی کراپا شنکر شکلا جیسے لوگ کہہ رہے ہیں یہ ملنے کوئی ایسی کہہ رہے تھے کیا اب ان کے کچھ ویکتی کارن ہوں گے سر باقی ملتے تو تھے ملتے تو کس سے ملتے تھے ملتے 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 ہوتے تو یہ گصہ کیوں ہوتے اتنے لوگ گصہ ہونے کا کارن تو کچھ اور ہے جو ہے بات آئیے بات آئیے کارن درشک بھی سننے نا تاکہ وہ لوگ بھی ایکس پوز ہو اور آپ کو بھی پتا چلے کہ یہ یہ کارن ہے جب آپ ہی کے ورش نیتا پور منتری پور بدھا مکیش نا کہہ رہے ہیں ساف طور پر کہ سرکار سرکار جیسی چلی نہیں ہے وہ دلالی چل رہی تھی پوری کہ کانگریس کا آدمی آیا وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے باقی سب کانگریس یوں کو بھاڑ میں جانے دو یہ دلال پترکار ہے بھاگی کسی کی نہیں سن نا یہ آروپ سر نیرادھار ہے کیسے نیرادھار ہے بتائیے آپ گھڑتن دیوست پہ آپ امبیٹ کر جی کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے تو پھر آپ نے اس بار گھڑتن دیوست منایا ہے اخبار میں شر مانی چاہیے جھوٹ بولتے ہوئے کیوں نہیں بولتے آپ کہ آپ نے جن سمپر گھڑت دیوست نہیں بنایا جب کی جس آدمی نے سمیدان لکھا اسی دن لاغو ہوا آپ اسی پر کو بھول گئے بولیے نا یہ گلتی کری ہے آپ نے اس کے لیے تو میں پہلے بھی جتا دیا ہے تو ایسے آپ جتائیں گے کھے اور آپ کا مکھے منتری نہیں جتائے گا آپ کے باقی کے لوگ نہیں جتائیں گے تو یہ تو افسوس جنک ہے نا ہم نے کئی بار ان وشیوں کو اٹھایا تو وہ کہتے ہیں ساب یہ بی جی پی ہیں اب ہم جب بی جی پی کا اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے یہ کانگریس کے ہیں صحیح بات ہی اٹھانا بند کر دیں کیا جو انہوں نے اپنے ان کے جو فرجی سنگھ نے ان کو جس طرح سے آگے کیا ہے بس ان کے کچھ استطیقان کرنے والے لوگ ہیں دوسرا اپنا جو یوبا برک انہوں نے کہتا کہ صاحب ہم بی روزیاری بات دیں پرتیق آتما کچھ چالو کرتے آپ نے گوشنا کری کسانوں کی بات کری کسانوں کا کرج ماف کرنے کی استطیق استطیق تھی آپ نے یہ گوشنا پتر نہیں کیا تھا کہ ہم اسے گریجوال لاغو کریں گے پیسہ نہیں تو تیرے ازار کروڑ روپے چھنوار را کے دیپلیمنٹ کیلئے کیسے دے دی یہ کچھ ایسے مدی دوسرا چلے اور راج نیت تو اتنا چطور ہوتا ہے جن کے مادیم سرکار میں ہیں پر سی ایم سچ والے میں جیسی میڈیا کے حساب سے اور بھار جو کبر آتی ہیں کہ دو بیک تی کرتے تے کس کو مل نہیں مل کاغ جن کو لینا نہیں تھا کئی بار آدمی آتا تھا بچارہ لیکن انہوں نے کہا کاغج دے جاؤ دیکھتے تو یہ لوگ تنتر میں کم سے راج نیتے کی وقتی ہوتا ہے عام جنتہ اس لیے بیورو کریسی سے ہٹ کے پچھلے پندرہ سالوں میں نیتاؤں کے پاس جانے لگی کہ نیتا لوگ اس کے آویدن کو دیکھ اس پہ کاروائی کرتی ہے بیورو کریسی سرکار میں بہت حاوی ہو گئی جیسی شیور راج جی کار جی انہوں نے بھی ہنی ٹرپ کے ماد دیم سے گھوڑ باجی کر دی پہلے تو بیورو کریسی چلی آرہی تھی اسی کو یہ منیجھ کرتے رہے اور دھنوی ملا اور اس کے کارن یہ اور زیادہ ان کی ہنی ٹرپ کے بعد اگر ان کے نرنے آپ دیکھیں تو وہ ایسے نرنے آہیں جو جنتا کو پراؤ آر بھائی آئی فا کا نرنے کر رہو آئی پا میں آپ اس کے ساتھ سلمان کے ساتھ یا ہیروین کے ساتھ ہاتھ ملا تھی کی تو اس کو اور سوگنا بڑھا دی آپ سے جان چاہوں گا بیورو کریسی کے بارے میں بی بی بدائکوں نے ون ون چرچہ میں شکایت کی ہے بی بی جو 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 ادھکاری سے گھر گئے تھے اب ایسا نہیں ہو ایسا انہوں نے چیتایا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں صدار آئے گا بہت پریورتن دیسے جا اگر مانی جو بھی نیتا چنے بار پارٹی اس کو اکیوہ آئی خواہن اس پیشل نردش دے گا کہ آپ کسی کاکس میں نہ گیرے آپ مانی ویدھائی کو مانی ومنٹوں اور کارکارتوں کے ماتے ہم سے ہی جنتہ کے سکھ دکھ میں شامل یہاں میں آپ سے جاننا چاہوں گا بینے جی کیا واقعی بیوروکریسی نے مروا دیا آپ کو یا آپ کے نیتاؤں نے مروایا جنتہ کا دوش ہے یا آپ کو کورسی پر بٹھا دیا جنتہ کا کیوں دوش ہے جنتہ نے تو اس لئے بٹھا دیا اس کا بھی دوش نہیں آپ تو پروکتہ ہو تو کلیر کٹ بتاؤ گلتیاں ہیں اگر ادھکاریوں کے چنگل میں وہ بھی وہی ادھکاری کمو بیش جو بی جے پی کو جنہوں نے نپٹایا وہ ہی آپ کے یہاں چھپک گئے جا کے لوگ شکایت بھی کر رہے ہیں بتا بھی رہے ہیں پر کوئی سننے والا نہیں آپ کے یہاں کانگریس میں نہیں سن رہا نہ سبتہ میں سن رہا تو یہی پڑھنام آئے نا اس کے سامنے لوگ ناراج ہوتے چلے گئے چلیے اس کا کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ آپ کی حالت ایسی ہے کہ آپ کہیں گیا گلتی تو ہوئی ہے اب اسے جنتا بھی دیکھ رہی ہے یا میں شہلین جی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب جب کی کملنا سرکار کی ویدائی تہ ہو گئی اب یہ بھی جاننا چاہتے ہیں لوگ کے جو پریستتیاں بنیں گی وہ آپ کے ساتھ بھی کمو بیش وہی رہیں گی چونکہ بھرپور تو آپ کو پاس سمرتن ہے نہیں ہے اب چھے مہینے بعد بھلے ہی آپ چنہ چنہ ہوں گے پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک سنکھیا ہوگی تو پھر آپ اتی دمداری سے کام کر پائیں گے پر کیا یہ جو بلیک میلنگ ہے گڑ باجی ہے اس سے آپ کو نہیں جوجنا پڑے گا دیکھیں رانیتی میں جو آپ پر بھی بڑھتے ہیں تو کئی بار آپ کو ویوار پوشن ہونا پڑتا دیکھیں سب کو آپ بڑھولے نہیں کھلا سکتے پس سب سے میٹھی بات تو کر سکتے ہیں جو کانگریس میں کمنلہ جی کا ڈیفیک تھا وہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے اور نشیتی آتی جنتا پارٹی کیونکہ یہ کیڑر بیس پارٹی ہے ہماری ہم بہت زیادہ پیچو ہے ہر کارے کرتا نہیں رکھتا پریوار مات چکی اس بار کانگریس میں لپک کے چلا آپ کے ہم تو نہیں چلے گا دیکھیں جنتا پارٹی کے پارے میں آپ کو ہائی کمانڈ جیسا نرزش دعوے ساں میرے پاس شرچہ کا اتنا ہی سمیتہ آپ سب ہی مہمانوں کو بہت بہت دھنیواد ہو اور آبھار بات کملنا سرکار کی نسندے سنکھیا نہیں اور اس کے بعد بھی اگر دعوے کر رہی ہے کانگریس کی سرکار تو یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ اب وہ نیا گیم کیا کھیلنے والے ہیں پرنچو جنتا جو دیکھ رہی ہے اس میں تو یہی صاف نظر آ رہا ہے کہ جب آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں تو آپ کو نیتکتہ کا پریشہ دینا چاہیے نیوز اوبزرور کے خاص کارکرام مشریش میں اتنا ہی لیکن یہ بہت خبریں پر جانی رہیں ہیں نیوز اوبزرور نیوز اوبزرور یعنی سرکار